موسیقی 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 جو معاشرے کی ایک جیتی جاگتی تصویر اور ایک آنکھ ہوتا ہے لیکن اسی میڈیا میں شاعر کو اور لکھنے والے کو ایک مخبوط الحواس شخصیت کے طور پر پورچہ کیا اور جب اس طرح کی شخصیت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی تو پھر ہم ایک بے حیثیت سے لوگ اس سوسائیٹی کے لیے ہو کے رہ گئے ہیں شاعر کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ شاعر کو بڑا آدمی ہے دانشوار کو یہ کہتے ہیں یار یہ اپنی دانشوار ہی ہارڈ آئے جب بھی کوئی بات ہوگی تو اس سطح کی جو ہے نا ہم ایکزمپل کوڑ کرتے ہیں سلسلہ اب یہ دیکھیں کہ مظہر ترنزی صاحب لنڈن میں ہوتے ہیں ایک شاعر ہے ایک بڑا معروف گانا ہے عمرہ لنگی آمپابابا آپ نے سنا ہوگا ہم نے آمد علی خان صاحب نے اسے گایا اچھا وہ زندہ ہے اور یہ گانا خواجہ فرید صاحب سے ریلیٹ نہیں کیا جاتا سریم صاحب انہوں نے آ کے سو کیا کہ بھائی میرے گانے کو آپ خواجہ غرام فرید کے نام کے ساتھ کیوں لگا رہے ہیں آپ چاہ کے کہ حامد علی خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تو نہیں معلوم تھا مطلب کوئی جس کے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ معلوم بھی نہیں تھا سبحان اللہ سلیم صاحب بسنا تو آپ کا اپنا بھی کلام ہے چلیں آپ سے بات کرتے کیونکہ مارے پاس آہ مائز بشیر صاحب بیٹھے میں چودری عاصف رفان صاحب بھی بیٹھے ہوئے آپ کا اپنا بھی گانا تھا جو کہ ایک دن میں نے ویڈیو دیکھ رہا آپ سے میں نے جب پوچھا تو آپ مسکرہ دی آپ نے مجھے کوئی صحیح طرح جواب نہیں دیا آہ اگر آپ خود اس کے بارے میں بتا دیں بجائے کہ میں بتاؤں پردیسی ڈھولا کے حوالے سے کہ ہمیرا چنہ نے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ہمیرا چنہ کی ویڈیو ریلیز ہوئی یہ ہی ہوتا ہے لکھتا ہے اور پھر اپنے وہ جذبات کو آگے فنکاروں تک پہنچا دیتا ہے ہر فنکار نے اس گانے کو گایا اس کو ہمیرا نے گایا اس کو شفاولا نے گایا اس کو ندیم عباس نے گایا اس کو ڈیسرنٹ سنگرز نے گایا نہیں تو جو گایا ہے ان سنگرز نے گانے کا اب ایک سیکنڈ ذرا ہول کیجئے گا ماجد بشیر صاحب ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں جی مخلف سنگرز نے گایا تو ان کا کیا جو گانا انہوں نے لکھا ہے یہ گانے کے یہ آتھر ہیں اور کوئی بھی جب اس گانے کو بجائے گا یعنی اس گانے کا پروسس پہلے سمیلی کیسے بنتا ہے کوئی کمپوزر اس کو اٹھائے گا اور اس پہ کمپوزیشن کرے گا سنگر کو ہائر کرے گا اب یہ دونوں کو یعنی سنگر اور کمپوزر ان کو پیمنٹ کرنی ہے جس کا یہ گانہ گا رہے ہیں اگر کوئی شہزاد صاحب ارینجمنٹ کرتے ہیں تو وہ گانہ یہ گا سکتے ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو یہ غیر قانونی حرکت ہے جسے شہزاد صاحب اس پر ایکشن لے سکتے ہیں اب یہ اسلیم شہزاد صاحب ایکشن اس پر لے سکتے ہیں اور گانہ بنانے والے کو سنگر کو گانے والے کو پرمیشن لینی ہے بگوز یہ گانہ کسی اور نے لکھا ہے پھر ان کے مورل رائٹ ہے کہ گانہ جہاں بجے ان کا نام نیچے آئے کہ یہ گانہ کس نے لکھا ہے اس سے ہو یہ راہ ہے کہ باہر یعنی یوکے میں انگلینڈ میں گانہ جو لکھتا ہے وہ گانے کا اصل مالک ہوتا ہے اور پیسے بھی اسی کو ملتے ہیں اب ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کہ جو سنگر ہیں جو لکھنے والے ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ دنیا کے جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں جیسے پاکستان میں ایک سوسائٹی بن رہی ہے جس کا نام ہے کوم سی او ایم پی جو اسی طرح کے رائٹرز سنگرز کو اکٹھا کرے گی ان کو بتائے گی کہ آپ کے رائٹز کے ہیں آپ نے آپ کو پہلے ریجسٹر کروائیں اب ان کے گانے باہر دنیا میں بھی سنے جا رہے ہیں یعنی پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں وہاں لوکل کیبل چینل چل رہے ہیں وہاں پہ وہ گانے سنتے ہیں اب وہ پیسے اس گورنمنٹ کے طرح ان لوگوں کو ملنے چاہیے ملنے چاہیے وہاں کی جو لوکل آرگنیزیشن ہے وہ بالکل پرسو کرتی ہیں اور جہاں گانہ بجھ رہا تھا وہاں کہتے ہیں آپ نے گانہ باہر اس کے پیسے دیں چلیں بھی پوچھ لیتے ہیں جو ہمارے شائرہ ذراعت ہے وہ بھی اپنے حقوق کے لیے سلیم صاحب آپ سو کرنا چاہیں گے آہ دیکھیں یہ دیکھیں نہیں آپ ہمیں بتائیں آپ سو کرنا چاہیں گے کیوں آسف صاحب آپ ہم میں 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 بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سوسائیٹی کے بہت سارے ہمارے مسائل ہیں آپ کیوں ایک ایسی ایک اپیسوڈ کا ایک سوشل امپیکٹ بھی ہے آپ نے اپنی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم نے شائروں کو ہم نے فنکاروں کو مبھوت الحواس طور پر پیش کیا ہے معاشرے کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنانشل کرائسز نے ہمارے فنکار کو بڑھنے ہی نہیں دیا آگے اور یہ جو کاپی رائٹس پروٹیکشن ہے انٹرلیکچول رائٹ پروٹیکشن ہے یہ اس کی فائنانشل سپورٹ بھی ہے جب تک آپ جیسے بڑے لوگ آگے نہیں آئیں گے آپ کے پیچھے جو فنکار ہیں جن کا کوئی پرسانحال نہیں ان کا کیا بنے گا بہت ہو بہت خوبت کیا کہتے ہیں سلیم صاحب اس پر بتائیے گا پھر ہم آئے بلکل بلکل انہوں نے دروس فرمایا دروس فرمایا تو آپ ایکشن لینا چاہیں گے ہاں کیوں نہیں مگر مجھے وکیل صاحب جو ہے میرے پاس ان کی شاید نہیں اتنے پیسے نہ ہوں کہ میں پیمنٹ کر سکتا ہوں کیوں میں سلیم صاحب کیا کہتے ہیں سلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کیا ویش ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا کچھ کے ہوئے اور ٹیلی فون کالز بھی ہم آپ سے اور زیادہ باتیں کرتے ہیں thank you very much جی سر thank you کہ آپ نے بھی ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ اپنے رائٹ کے لیے جائیں تاکہ کم از کم جب ہم at least initiative ہم نے لینا ہے initiative ہم نے لینا ہے at least initiative ہم نے لینا ہے اور لوگ اس کو سنتے یعنی کتنے لوگ میوزیس کننے بقیاد سوہ نہیں سکتے کتابیں پڑھے اچھا اس پر مجھے اس property کا تعلق انسان کی جبلت کے ساتھ ہے انسان by instinct possessive ہے اس کو right sense of possession اور sense of ownership اس کا ہے میرا موبائل میری گاڑی میرا بنگلہ اسی طرح میری نظم میری شاعری اس کی جذباتی وابستگی بھی اس کے ساتھ موجود ہے تو اسی چیز کو regularize کرنے کے لیے ایک آنیند بنائے گی جیسے انہوں نے کہا جذباتی وابستگی جیسے ایک پورا پاکستانی عام لوگ ہیں کتیل شواہی صاحب، بنیر نیازی، احمد فراز اور یقین جانی ہے ایک دفعہ یوں ہوا کہ میں ملتان سے سفر کر رہا تھا میری پہلی ملاقات ہوئی احمد فراز صاحب سے اور اتفاق سے ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ان دنوں میں ایک ٹی وی سیریل بھی کیا ہوا تھا تو تھوڑا تھوڑا مجھے بھی تھا کہ ایک نام تھا لوگ جانتے تھے، پیار کرتے تھے جہاز میں کچھ لوگ ملے بھی تو احمد فراز صاحب سے جب میری گفتو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں میری کچھ غزلز ہیں جو گائی ہیں اور انہوں میں میں بتایا جی کہ میں ایک پیٹی سیل کے ساتھ ہوتا تو ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ میں محسوس کرنا چاہوں گا تو ان کی بڑی اچھی دوسی تھی نہیں مخاری صاحب سے تو میں نے کہا جی کہ آپ بھلکل کریں کہتے ہیں نہیں میں چاہوں گا گفتو بڑی اچھی سیگرٹ پیتے تھے وہ ایک ڈن ہیل کا تو گفتو بڑی اچھی ہی ماری انسوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا جی وائی می میں تصورت ینگ لڈر تک کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ تم بھی مشہور ہو جاؤ گے انہوں نے بات کی وہ بہت خیر آئی گئی ہوگی پھر میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ جب یہ جو ای 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 کا اور پاکستان کے پرانے گھانے تھے جس کے ساتھ ہم سب کی جذباتی پہ بستگی ہے کچھ اس کیس کے بارے میں میں بتائیں ای 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 نے تو بہت سارے کیسز کی ہیں وہ آپ کو پتہ سب سے پرانی ریکارڈنگ کمپنی ہے لیکن وہ کچھ سال بند رہی اب ان کو پروپرلی انہوں نے اس کی بائفرکیشن کروای اپنے رائٹس کی اب وہ فل فلیچ میوزک ساٹھ ہزار گھانہ ای 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 کے پاس ہے پاکستان کا اب سوچ سکتے کہ کتاب آرکائیو ہے ان کا اب وہ اس کو پروپرلی ہینڈر کر رہے ہیں انہوں نے پوری ایک لیگل ٹیم بنائی ہے جو ان کے دنیا میں سارے جہاں جاں انٹرسٹ ہیں وہاں واش کرتی ہے اب وہ یہی جو میوزک ان کا بغیر پوچھے اجازت لیے جو پرائیوٹ چینل چلاتے ہیں ریڈیو والے چلاتے ہیں تو ان کے خلاف وہ کیسز کر رہے ہیں نوٹسز ان کو کر رہے ہیں اور اپنی انٹلیکچول پروپٹی کے کلچر کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پیسے ان کو کیسے ملتے ہیں پیسے ان کو ملتے ہیں کہ میرا خیال ہے جب آپ قانون کا سہارہ لیتے ہیں تو جو وائیلیٹر ہوتا ہے جو پائیریسی کرتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی کہ میں نے غیر قانونی کام کیا ہے اور اب میں یہ کام آگے چلا نہیں سکتا مجھے ان کا حصہ ان کو دینا بڑے آؤٹ آف دا کوٹ بھی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے آؤٹ آف دا کوٹ سیٹلمنٹ بھی ہے کوٹ کے اندر بھی ہے ابھی بھی ریسنلی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس نے کیس مین کیا ججز کا کونسٹ بہت کلیر ہے اس کو وائیلیشن سمجھتے ہیں اس کو چوری سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے یہی طرح چھوڑی ہے جیسے آپ دوسری چھوڑییں کرتے ہیں جیسے مجھے اب ان کی بات سمجھ میں آئے گی ایک چیز اگر میرے اپنے دانش سے میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا اور اس کو میں نے جب ریجسٹر کرا لیا ہے تو پھر وہ سمری ٹرائل ہو گیا کیونکہ ہر چیز تو سامنے موجود ہے ثبوت اس کا موجود ہے کہ وہ بھی باقی کیسز کی طرح مجھے لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا کیسے ہے سب؟ نہیں لمبے پروسیجر نہیں ہے کوپی رائٹ میں تو آپ کی انفرمیشن کے لیے جو بینل قومی ہم پر پریشر پڑھا تھا کیونکہ بہت سی ملٹی نیشنل کا کام جو ہے وہ لٹری ورک ہے جو پاکستان میں زیادہ سنا جاتا اور پڑھا جاتا ہے انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو بینل قومی قوانین کے طرح مجبور کیا کہ آپ اس کی انفرسمنٹ ایجنسی بدلیں ٹھیک تو انہوں نے روٹین میں جو پولیس ہے اس کو ہٹا کے ایف آئی اے کو جورسکشن دے دیئے ٹھیک تو ایف آئی اے اب یہ کوپی ایڈ کا لاغ جو ہے یہ کاغنیزیبل افینس ہے اس میں کسی سے پوچھنے کے ضرورت نہیں اس میں ایف آئی اے خود جاتی ہے جہاں وائلیشن ہوتی پکڑ لیتی ہے تو اب اس کا اس کا جو میکنیزم ہے انفرسمنٹ کا وہ کافی سوفیسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے ٹریڈ مارک پیٹن وغیرہ میں ابھی پولیس کے پاس ہی یہ اختیارات ہیں لیکن کوپی رائیڈ کے اوپر اب ایف آئی اے آپ کا انفرسمنٹ ایجنسی آپ وہاں جائیں اپنی کمپلین لانچ کریں وہ ریڈ کریں گے آپ کے ساتھ پورا اور چیزیں کانفیسگیڈ کریں گے اور ٹرائیل بھی سٹارٹ ہو جائے گا اچھا فور ایجامپل جیسے یہ مختلف جیسے یوٹیوب ہے یا ڈیلی موشن ہے وہاں پر اگر ایک میرا چودی آصف صاحب اور میں مل کے بیٹھ کر ہم کوئی انٹلیکشل گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو ہماری ماں پر یوٹیوب پہ آ بھی جاتی ہے اور اس کو کچھ عرصے بعد اسی گفتگو اٹھا کر کوئی اور کوئی اس کو اپنے نام سے کر رہا ہو تو کیا ہم ان کو بھی سو کر سکتے ہیں بالکل سو کر سکتے ہیں یاد رکھئے جو کام آپ نے کیا اگر اس کو کوئی مونٹری بینیفیڈ سے نہیں لے رہا یعنی کمرشل ایلیمنٹ نہیں ہے ایجوکیشن کیا تک تو کیا ہے ایجوکیشن ہو گیا کریڈیسیزم ہو گیا ریسرچ ہو گئی اس پہ تو آپ کا رائٹ نہیں ہے بکاوز اس کو اجازت دییا قانون نے کہ یہ لوگوں کو کرنے دیں لیکن جہاں کوئی اس سے مونٹری بینیفیڈ لیتا ہے یعنی کوئی کمرشل یوز کرتا ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے اس کے خلاف سو کریں اور لوگ کرتے ہیں اس وقت اوورال انٹرنیشنل سنیریوں میں دیکھ لیں تمام دنیا کا the most supreme interest is economic interest اور جیسے سر نے پہلے بھی بات کی کہ WTO کا ممبر بننے کے بعد 95 کے بعد اس کی implications اور زیادہ ہوگی دنیا میں جب یہ محسوس کیا گیا intellectual property کے حوالے سے تو ایک 1967 میں ایک organization بنی وائپو کے نام سے world intellectual property organization اس کے اندر standard دے دیئے گئے set کر دیئے گئے پوری دنیا کے لیے ان standards کے تحت آپ نے legislation بھی کرنی ہے اور اس کو process بھی کرنی ہے اس کو پوری دنیا میں پرسو کیا جا رہا ہے جس طرح جس طرح economic interest دنیا کا بڑھتا جا رہا ہے دوسرے ممالک کے اندر اسی طرح اس کی implementation کے اندر بھی improvements آ رہی ہیں اچھا ہمیں یاد پڑھتا ہے کہ جب آپ mid 90's کی بات کرتے ہیں تو ایک ویو آئی تھی پاکستان میں جتنے بھی ویڈیو شاپس ہیں وہاں پر چھاپیں مارے جا رہے تھے اور ہم اس وقت law college میں ہی تھے اور movies دیکھنے کا شوق ہوتا تھا مگر پتہ لگا ساری شاپس بند ہوگئیں کیونکہ سب کچھ اٹھا کے لے کے چلے گئے تو وہ beginning پاکستان میں یعنی کے mid 90's میں ہی شکریہ یہ جو multinationals ہیں وہ اپنے انٹرس کو اسی طرح watch کرتے ہیں جیسے وہ اپنے ملک میں watch کرتے ہیں انہوں نے پاکستان جیتے ہیں intellectual property کے cases ہیں trade mark کے سارے multinationals کر رہی ہیں ہمارے لوکل ذرا کم ہی کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان ایک responsible state بنا ہوا ہے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو احساس بھی کرتے ہیں اب جب banal economy covenant کے نیچے آپ اپنے domestic law نہیں بدلتے تو آپ پہ دنیا تنقید کرتی ہے آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ یہ جو پاکستان کے laws intellectual property کے trade mark patents اور copyright یہ تقسیم میں پاکستان سے پہلے گئے ہیں سب continent میں سو سال ہو گئے ہیں اور ہمیں آج تک نہیں پتا یہ law کیا ہیں پھر 95 کے بعد جب آپ w2 کے member بن گئے تو پھر آپ کو دنیا نے کہا کہ آپ کو اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ کے ملک میں intellectual property کے law پھر آپ کو بدلنے پڑیں گے تو پھر ہم نے دو ہزار بھی اپنے سارے law بھی change کر لی ہیں سزائیں بڑھا دی ہیں مثلا اس کی ایک position میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر امریکہ آپ کو free trade کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کا ملک میں جائیں trade کریں چیزیں بیچیں تو وہ یہاں بھی بیچنا چاہے گا اپنی چیزیں کیونکہ equal benefit دینا اب پاکستان میں سزا ہے تین مہینے اور اسا ارپیا امریکہ میں سزا ہے billions ڈالر تو وہ کہے کہ میں آپ کو کیسے arrangement آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں trade کرنے کے تو پھر ہم نے دنیا کی اس تقاضے کو پورا کیا اور اپنے law سے بدل لی ہے تو اب اندازہ کر لیں ہم نے اپنے law بھی بدل لی ہے تو اس law کو بدلنے سے کیا فرق پڑا ہو اس law کو بدلنے سے ابھی تک تو ملٹی نیشنلز کو فائدہ ہوئے بکوز وہ aggressively agitate کرتے ہیں لیکن میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے جو singer ہیں جو writer ہیں وہ بہت talented ہیں آپ دیکھیں جے کے رولنگ ایک سکول ٹیچر تھی جے کے رولنگ اور اس بچاری کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے آج وہ queen سے زیادہ reach ہے اور وہ کس وجہ سے ہمیں intellectual property کی وجہ سے ہے کیونکہ انگلینڈ کی government اس کو support کیا ان کے lawyer نے support کیا اور اس کو اتنی royalty آتی ہے اچھا ہری پورٹر ایک writer ہے جس نے ایک novel لکھا ہے اور اس کے اوپر جب وہ فلم بنتی ہے اور ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے جو وہ کسی زمانے میں پاکی چاہاں ڈائیجیسٹ ہو گیا سب رنگ ڈائیجیسٹ ہو گیا اس میں کہانی آتی اس میں drama بھی بنے اس میں movies بھی بنی تو وہ جو writer تھا اس کے اوپر اس کو script لکھا گیا کسی دوسرے نے لکھا تو ہو سکتا ہے کسی writer کو نہ پوچھا گیا ہو تو کیونکہ انہی کی کہانی کو بلکل دیکھیں ہری پورٹر اس کے تین سو کے قریب version دنیا میں introduced ہوئے جو کوئی نیا version بناتا ہے وہ جے کے رولنگ کو payment کرتا ہے اس کا lawyer اس کی government اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہے جیسے ہمارے ابن صفی صاحب کی امران سیریز تھی جی بلکل این صفی آگیا اور اس طرح کے لوگوں کے نام آگئے مگر اس کے behind awareness نہیں ہے awareness نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر کیوں نہیں agitating نہیں ہے مطلب سلیم شہزاد صاحب کی بات مطلب وہ اندر national tv وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں agitate نہیں کر رہا وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا قوانین موجود ہیں جس طرح ہم پہلے بات کی trademark act جو ہیں 89 کو بنا یہ subcontinent کے اندر تو وہ قوانین موجود ہیں ان کی awareness کی ضرورت ہے اور آپ بہت اچھا یہ program کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر awareness سر یہ awareness جاری رہے گی لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی break اور break کے بعد ہم اس سبجیکٹ پہ فضل گفتگو کریں موسیقی